اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فار ٹی ون ہوں گے اور میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں سو پیاری ویورز آج چاند رات ہے اور آج آخری روزہ ہے اور آج کے دن مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں اور میری چاند رات کی جو بھی روٹین ہے نا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی سو میں نے مانو کے ہینڈز پہ جو ہے وہ صبح صبح ہی میندی لگا دی تھی میں نے سوچا تھا کہ شام کو زیادہ کسٹوار آئیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا اور آج کے دن ہی میں امی کا سور بھی سلائی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ویسے سور سلائی کر لیا تھا تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے کہا ہے کہ آج تو امی کا سور میں نے مکمل کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ کل تو عید ہے کل سور نہ سلائی گوا نا تو ہزمن نے میرا ککھا نہیں چھوڑنا بہت زیادہ مجھے ڈانٹیں گے کیونکہ انہوں نے سختی سے کہا تھا امی کا سور لازمان سلائی کرنا میرے جو ہزمن صاحب ہے نا وہ گھر پہ بلکل ہے نہیں اپنی بہنوں کو اید کے دینے گئے ہوئے ہیں اور مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ مطلب میں کیا بنا تو باہر ہمارے بھنگیوں کے پودے میں گئی ان سے میں یہ تھوڑی سی بھنگیاں توڑ کے لائی ہوں میں نے سوچا ہے یہ ہی فرائی کر کے کھا لیتے ہیں کیونکہ ویسے تو صبح تو ویسے بہت زیادہ کھانے بنیں گے تو یہ شام کے لئے بھنگیاں صحیح ہو جائیں گی اور یہ ساری تیاری جو آج ہے مطلب آج چاند رات ہے اور صبح کے لئے میں نے جو شیر خورمہ بنانا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مہدی لگائیں گے ہم لوگ خود کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی جو ہے نا میرے حضرت نے کہا ہے تم جلدی سے کام ختم کر لو اور میں اپنی بہنوں کو اید دے کے آ جاتا ہوں تو پھر جائیں نا ہم لوگ چوڑیاں پہننے جائیں گے یہاں پہ ہمارے گاؤں میں نا عورتوں کی دکانیں ہوتی ہیں چوڑیاں کی تو بہت زیادہ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو شاپ دکھا پاؤں گی جب میں چوڑیاں پہن رہے ہوں گی ان وعدہ نہیں کرتی لوگ پھر مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو نہ بنائیں تو اگر چوڑی والی نے اجازت دے دینا تو آپ لوگوں کے ساتھ لازمان شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ کون کونیکٹ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی لازمان فولو کر لیں میرے انسٹا آئی ڈی کا لنک آپ لوگ کو میری اس ویڈیو میں ملے گا اور میرے انسٹا آئی ڈی کا نیم ایسے پری خان بلو جائے تو گائیز یہ دیکھیں مانو کی کام پھل کرنے آتے نہیں پھر بھی آسے لگ گیا کوئی تیڑا کوئی میڑا کوئی موٹا کی پتلا کھاؤ گی ادھر اس کو دیکھو چھے لگو بال تو بڑے پیارے ہیں لگ رہے ہیں آپ کے بھائی صاحب چانتے مانی کا اس نے مہنڈی لگائی ہے آج اممہ نے سہبی کو اور شیری کو مہنڈی لگائی ہے اس وجہ سے شیری اور سہبی کے دھونوں کے بال میں ماشاء اللہ بہت جارے لگ رہے ہیں پھر اممہ جی پانی بنا رہی ہے میں کوئی چاکھیں گلاس لے سا دو گلاس یہاں دیکھ پانی دیکھتے ہیں بہت لوگ پانی دیکھتے ہیں شاہر پانی چاہر یہی کن میں دیکھا میں میں نہیں بہت جائے دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آج آخری افتاری سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ آج آخری افتاری ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی فروٹ نہیں ہے بس شربت یہ شیری ارام کاٹے تو تھے سب آپ بچوں نے کھا لیے تو امی نے کہا کہ جو ہے نا دوبارہ مت کھاٹو کھانا کھانے کے بعد ہی میں کھاؤں گی کیونکہ افتاری کے میں فوراں امی نا کچھ مطلب کھاتی نہیں بس پانی ہی پیتی ہیں اور سچ کوچھیں تو آج میں نے روزہ نہیں رکھا اللہ تعالی مجھے بخش دے وہ اس لیے کہ جو ہے نا آج سارا دن میرے پالر میں کلائنڈ آئے اور مجھے انہیں ہینڈل کرنا تھا اس وجہ سے پھر میں نے روزہ نہیں رکھا واقعی ہے گلاس سیٹ بھتا دے ہو چا میں کوئی ہی میں نے پیمہ سہ بھی ٹھیک ہے دیکھے بھی تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مہدی لگائی مہنے لگائی ہے 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 سیوی کے بال در اوپر کرنا تو ویورز ماشاءاللہ سے اتنے کوئی ریڈو ہے نا سیوی کی یار تمیز سے تمیز ہے تم دونوں میں ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں مانو جو ہے نا 24 گھنٹے ایک ہی چیز کھاتی رہتی ہے اور وہ ہے دکھانا مانو کیا چیز خربوزوں کے بیج کوئی کھاتا ہے کتنے مشکل چھلتے ہیں ویسے میں بھی کھاتی تو ہوں لیکن یہ بہت زیادہ کھاتی ہے پیر گر گئی ہے اللہ معافی کرو چاہتے ہیں آج ہمارے پاس موسم بھی کافی زیادہ خودصورت ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں گائیز یہاں پہ ہمیں سوئیہ کے لئے مسالے بنانی ہیں مسالے نہیں ڈرائی فروت پہلے میرے کو کٹا یہ چمنی بھی دیکھ رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے میں کھاؤں یہ لوگ کی کھاؤں ابھی جو آنا میں سمیہ بنا گے فریجی میرا سکھو گی کیونکہ صبح کو ٹائم نہیں ہوتا اور مرد حضرات جو آمینے بہت زیادہ جلدی پڑھنے جائیں اید نماز اید نماز کی بہت زیادہ جلدی سچا ہے کہ میں سمیہ پک آگے ابھی فریجی میرا دوں گی تاکہ صبح کو ٹھنگی ٹھنگی بہت بجائے گا واؤ شیر خورمہ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے پانچ کلو دودھ ہمارا گھر کا دودھ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے زیادہ دودھ لیا ہے میں نے سچا ہے کہ میں پانی اس میں آئے نہیں کروں گی بہت ہی مزے کا شیر خورمہ بناؤں گی اس کے علاوہ یہ ہے جی بادام جسے میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ ہے کھوپرا جسے میں نے قدو کش کر لیا ہے اور یہ پانچ سے چھے الائچی ہیں اور یہ ہے جی کشمش اور یہ ہیں جی سوائیاں آپ سب لوگ نے دعا کرنیے کہ میرا شیر خورمہ بہت زیادہ مزے کا بننے الائچی جو ہے میں دودھ میں پہلے سے ایڈ کر لیتی ہوں مجھے الائچی کا ذائقہ بہت زیادہ چمچ اس میں ڈال دیا میں نے سوچ ہے بعد میں میں چکھ بھی لوں گی اچھا آج شیر خورمہ بناتے ہوں اسے غلطی بھی ہوئی تھی پتہ ہے کیا میں نے جب میرا یہ دودھ گرم ہو گیا تھا نا تو میں نے سمجھیا اس میں ایڈ کی وہ تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن جب میں نے کشمش اور میں نے کھوپرا ایڈ کیا تھا نا میں یہ سین ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ باچی نے نئی ڈالی سائیڈ پہ کر لیے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ نیکس چین میں آپ کو دکھے گا کہ واقعی میں نے اس میں کھوپرا اور کشمش ایڈ کی تھی ویسے کشمش مجھے اچھی لگتی اور اب لاسٹیز رہ گیا جی وہ ہے جی یہ بادام بادام ڈالنے کے بعد میرا شیر خورمہ تو ہو چکا ہے ماشاءاللہ سائے رڈی سو میں اسے رکھوں گی فریج میں اور صبح کو تھنڈا تھنڈا کھائیں گے بہت زیادہ انجوائے کریں گے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میری شیر خورمہ کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی رگی یہ دیکھیں صبح کا انتظار سے بھی سے نہیں ہو رہا تھا اور یہ شیر خورمہ بھی سے کھا رہا ہے جھولی میں کیا رکھا ہوئے سیبی اور باقی بچوں نے کھائے کہ ہمیں بھی کھانا ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کے لئے شیر خورمہ ڈال کے لئے آئیوں میں اور یہ میری امی کی اور شیری کی چھائے میں تو پیوں گی چھائے شیر خورمہ تو میں صبح کو ہی کھاؤں گی جانو چلے کان چلے چوڑیاں نہیں پہنی آپ نے نہیں کیوں اتنا لیٹ آئے دوستوں کے ساتھ ابھی دوستوں کے باز پڑھنا گیا دوستوں کے ساتھ تو نہیں تھا کون تھے میں تو نماز جنازہ پڑھنا گیا تھا تو نماز جنازہ نو بجے کا ختم ہو گیا جنازہ نہیں ہوتا جنازہ ہوتا اچھا مجھے اچھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کیسے چیزتی جب آپ نے جانا نہیں ہے چونیاں پہننے تو یہ اتنی تیاری کس لیے ہو رہی ہے پورے رمضان میں کب نہیں کیا آج نہیں نہیں مطلب جانا تو ہے لیکن مجھے میں کب نہیں تو تو چلو چلتے ہیں سواری بول دو سواری کیسے چلو پہنی چلو پہنی چلو پہنی تو چلو پھر لائنر لائنر ٹھیک ہے چھوڑیاں والی گول ہے کہ پارلر والی ہے لائنر دیکھو سو گائز فائنلی فائنلی ہم چھوڑی والے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور فس نمبر پہ مجھے یہ بلو چھوڑیاں پسند آئی سیکنڈ نمبر پہ مجھے یہ ریڈ والی چھوڑیاں پسند آئی لیکن ایک بہن آئی بیٹھی تھی اس نے کہا نئی جی یہ میں نے پہنی ہے میں نے اسے تو اسے بڑی منت کی یار یہ چھوڑیاں مجھے لینے دے میرے لہنگے کے ساتھ مکس ہوتی ہیں جس نے کہا نئی جی یہ چھوڑیاں تو میں ہلوں گی میں نے کہا سید کیا یاد کرے گی ستخی کے ساتھ تیرا واسطہ پڑا ہے اور مانو کی چھوڑیاں جو ہے میں پیک کروا کے گھر لے آئی تھی کیونکہ مانو کو وہ عورت پہنا نہیں رہی تھی کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ کسٹمار آئے ہیں تم لوگ گھر پہ جا کے نا خود ہی پہن لے نا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو پہنا دو مجھ سے تو گھر پہ خود بلکل بھی نہیں پہنی جاتی اور میں نے اس کی بڑی منت کی میں نے کہا یار امی کو بھی پہنا دے نا امی کو بھی میں نہیں پہنا سکتی مانو کو تو چلو ہاتھوں پی شیمپو یا اوئل لگا کے پہنا دیتی ہوں امی کے بڑے ہاتھ ہے نا مجھ سے نہیں پہنی جاتی اور ویسے میرے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی سی چونیاں آتی ہیں تو میں تو بلکل بھی نہیں پہن سکتی بیسے میں نے زیادہ چونیاں پہنی تھی ڈے 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 سیٹ امی نے ایک ایک سیٹ پہنا تھا ویسے آج امی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہیں کیونکہ امی نے ماشاءاللہ سارے روزے رکھیں دے یہ دیکھیں جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آدھی رات کو بلک لگ جاتی ہے دیکھیں اور یہ دوسروں کو جینہ حرام کر دیتے ہیں اتنی رات کو بھی بھلا کوئی کچھ کھاتا ہے وہاں بھی لگ جو کہی ہے بھول کیا کریں پتہ نہیں تمہارا خواہ پیا جاتا کہاں ہے جہاں سب کا جاتا ہے رائے زبادہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے نہیں دوسرے لوگ تو موٹے ہو جاتے ہیں میں موٹی نہیں ہوں پتہ نہیں سب میری دوس کہتے ہیں کہ آپ سمارٹ پیا ہے آپ تو ایسے ہی کہو بہت مزار گیا تھینکیو 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 پی بھول دار با تینکیو سو مچ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے ہز بردنے سب کو میں تو یہ کی ہوں میں نے بھی آپ جیسے کہا یہی کہا کہ آپ کچھ پیدا نہ کریں لیکن کیسے کیسے کھایا جا رہا ہے بندہ کسی کو سلائی کر دیتا ہے یہ نہیں آپ کے لیے ہیں اب میں نہیں کھا رہا دونوں میرے میرے مزے لکھا ہے مزے کرو مزے کرو ہو کے پھر میں سونے لگا ہوں سو جائے بس کر دیں یہ دونوں میں کھا کے پھر سو ہوں اللہ اتنا بڑا اشوار ملک ہے ہوں یہ دونوں نہیں کھا سکو گی تم ایک گھنٹے بات کھا رہا ہوں کہ میں نے ویڈیو بھی سٹ کرنی ہے ویڈیو کو سٹ کرتے گا تو دھب جا ہوں یہ کھا نہیں ٹھیک ہے پھر آپ لگے رہا ہوں میں تو سو رہا ہوں اوکی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ٹھیک ہے